مقبوضہ کشمیر مقبوضہ کشمیر کو ہر حال میں آزادی ملے گی بھارت چاہتا ہے کہ کشمیر میں مسلم مقصریت کو اقلیت میں بدلا جائے پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ تھے اور ساتھ رہیں گے یومیس اہزال کشمیر پر دفتر خارجہ سے وزیر امور کشمیر امیر مقام کی قیادت میں ریلی سوسائٹی اور پارلیمنٹیرین سمیت لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت آٹھ بچ کر پچمن منٹ پر سائرن بجائے گئے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی کراچی کے مختلف علاقوں میں مصلہ دھر بارش کے بعد متعدد علاقوں میں پانی جمع سڑکے ندین آلوں میں تبدیل سڑک پر گڑوں کے باعث گاڑیوں اور موٹر سائکل نے پھنس گئیں پرافی کے روانے متاثر عام شہراؤں پر سیوریج کا نظام درہم برہم عزیز آباد میں بارشی پانی گھروں میں داخل کئی علاقوں میں بچھلی کی فراہمی معطل چھتوں اور دیوار گرنے کے دو مختلف فادثات میں دو افراد جامحق پندراز زخمی ہوئے تب سے زیادہ بارش نورت ناظم آباد میں سینٹالیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی بارش کی پیش گئی ایکس اچھا کام کر رہا ہے تو برائی نہیں اگر ایکس غلط کام کر رہا ہے تو ایکشن لینا چاہیے چیف جسٹس آلیہ نیلم کے عظمہ بخاری کی جالی ویڈیو کیس میں ریمارکس کہا کہ اچھی چیز کا استعمال ہونا چاہیے مگر برائی کو بھی روکنا چاہیے ترکاری وقیل نے کہا کہ افعیہ نے ایک ملزم شفیق کو گجرات سے گرفتار کیا عدالت نے وفاقی حکومت اور پنچاب حکومت سے تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی حکومت کا آج خوابی اسمبلی سے الیکشن ایکٹ ترمیم بل کی منظوری لینے کا فیصلہ سپیکر آیاز صادق کے زیرے صدارت اجلاس ساڑھے گیارہ بجے شروع ہوگا بچوں کی شادیوں پر پابندی آئیت کرنے کا بلیجنڈے میں شامل پاسپورٹس کے اجرام غیر معمولی تاخیر کی شکایات پر توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا جائے گا آئی بی بیس کے ساتھ معاہدوں پر نظر سانی کی خراردات پیش کی جائے گی سانیٹ کا اجلاس کی آج شام پانچ بجے طلب کیا گیا ہے تیری کے انصاف آج سوابی میں پاور شو کرے گی جلسے کے انصافات مکمل شیرمن پی ٹی آ بیرسٹر کوہر سیکیٹری جنرل عمر اہیوب سوابی پانچکائے عصد قیسر کی رہاشکاہ پر پی ٹی آئر آنماوں کی بیٹھا جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے مشاورت وزرعالہ خیبر پختونتخہ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ موجودہ وفاقی حکومت فارم سینٹالیس کی پیداوار ہے جلسہ منڈیٹ چوروں کے خلاف ہوگا جلسے سے نئی تحریک کا آخاز ہوگا لاہور میں پی ٹی آئر آنما ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کیس میں اہم پیش رافت اورگنائز کرائم یونٹ اقبال ٹاؤن نے مقتول کے بیٹے کو حراست میں لے لیا ایف آئی اے کے مطن کے مطابق مقتول کے بیٹے قیوم نے مبینا طور پر شوٹر کی مدد سے والد کو قتل کروایا قتل کے وقت ڈاکٹر شاہد کے ساتھ بیٹا قیوم اور بھائی ساجد بھی تھے ڈاکٹر شاہد صدیق اپنی کار میں بیٹھنے لگے تو شوٹر نے فائرنگ کر دی سداد دہشرتگردی عدالت لاہور میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواستوں پر دلائل طلب کر لیے ہیں اسی حوالے سے پر صلات حاصل کریں گے عباد الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں عباد بتائیے گا آج جب درخواستوں پر جو زمانت کی درخواستیں تھی اس پر سماعت ہوئی تو بانی پی ٹی آئی کے وکیل بریسٹر سلمان سبتر اقلاعباد میں دیگر مقدمات میں مصروفت کی ویزے پیشنی ہوئے ان کے اسوسی ایک وکیل نے جو ہے وقت مانگا اور یہ افصدا کی کہ امولت کی جائے عدالت میں یہ افصدا منظور کر لیے اور آدھ اگست تک یہ تعمام کاروائی چار مقدمات میں زمانت کی درخواستوں پر ملتبی کرتی اور ساتھ ہی یہ ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر دلائل لیے جائیں چھیک ہے عباد الحق بہت شکریہ